پاکستانی ہائی کمیشنر تو انڈیا موجودہ پاکستانی ہائی کمیشنر کون ہے انڈیا کا آفتاب حسن کون ہے پی اوپشن دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان چاہے جتنے بھی طلق معاملات ہوں پاکستان کی امبیسی انڈیا میں ہے اور انڈیا کی پاکستان میں اور یہ وہاں پہ ہائی کمیشنر اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو اس معاملات کو ان کے ملک میں پاکستان سے ریلیشن کو پہتر کرتا ہے جو بھی ڈیلنگ ہوتی ہیں وہ میٹر ٹوٹل ریزول کرتا ہے تو اسے ہائی کمیشنر کا آفیس کہتے ہیں اور موجودہ جو ہائی کمیشنر ہیں پاکستان کے ان کا نام افتاب حسن خان ہے بی is the right option افتاب حسن خان نیکسٹ ہے ایتکس دیل وید ایتیکل ایکشن is termed as وہ ایتکس جو ڈیل کرتے ہیں ایتیکل ایکشن کو سے کیا کہتے ہیں نورمیٹک ایتکس کہتے ہیں نورمیٹک ایتکس نورمیٹک ایتکس کیا ہوتا ہے basically یہ نام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کے نورمیٹک نام ہے تو یہ نام سے ریلیٹڈ نامز میں جیسے ہمیں کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے کیا ایکٹ کرنا چاہیے اسے یہ ہمارے نورمیٹک ایتکس ہوتے ہیں اور یہ سٹڈی ہوتی ہے ایتیکل ایکشن کی تو ایتیکل ایکشن کو نورمیٹک ایتکس بھی کہہ سکتے ہیں بی is the right option پاکستان is the fifth largest sugar producer and eighth largest consumer in the world پاکستان میں پاکستان جو ہے sugar produce کرنے میں پانچویں نمبر پر ہے اور consume کرنے میں خرج کرنے میں آٹھویں نمبر پر ہے پاکستان میں کیونکہ sugar cane یہ کرنا وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے largest بہمانے پر یہ produce ہوتا ہے تقریباً one point two million record اس پر production ہوتی ہے اور پھر 89 sugar mills ہیں تو اس کے طرح sugar جو ہے کافی زیادہ بن جاتی ہے جس کے طرح پاکستان fifth largest producer ہے sugar کا پاکستان lies of tropic zone of tropic of cancer پاکستان کہاں پہ پایا جاتا ہے tropic of cancer میں پایا جاتا ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا جو ہے وہ goal ہے یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ equator آ رہا ہے equator سے اوپر جو line ہوتی ہے یہ tropic of cancer کی ہے اور یہاں پہ پاکستان ہے تو پاکستان tropic of cancer سے اگر دیکھیں تو north side پہ tropic of cancer ہو جاتا ہے پاکستان کی سو پاکستان یہاں پہ پایا جاتا ہے اور یہ tropic of cancer کی یہ line ہے سو tropic of cancer lies پاکستان کہاں پہ پایا جاتا ہے tropic of cancer میں A is the right option اب اگر clockwise دیکھا جائے تو ایران پاکستان کے ساتھ بانری اٹیج کرتا ہے پھر افغانستان ہے پھر چائنا ہے پھر انڈیا ہے next which are falling is a narrowest state of the world ان میں سے سب سے تنگ straight کونسی ہے straight of tartar straight of tartar is a narrowest state in the world پہلے نمبر پہ سب سے norwest یہ ہی ہے narrowest کیونکہ دیکھیں یہ بالکل تنگ ایک پٹی ہے یہاں سے پانی گزرتا ہے یہ land ہے یہ بھی land ہے یہ رشیہ ہو جاتا ہے یہ ترکی ہو جاتا ہے تو یہاں سے ایک چھوٹی سی جگہ جا رہی ہے پانی کی اور straight کسے کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو دو پانی کے سیز کو یا پانی کو آپس میں ملاتی ہے اور وہ تنگ جگہ اسے straight کہتے ہیں اب یہ نیرویس straight ہے یہ بیسیکلی straight ہے پیسیفکوشن میں پائی جاتی ہے جو کہ رشیہ کے آئیلان کو ڈیوائیڈ کرتی ہے ایشیا سے اور کنیکٹ کرتی ہے اوکھوست straight ہے اوکھوست سی ہے اس کو سیپریٹ کرتی ہے یا اس کو کنیکٹ کرتی ہے سی آف جاپان سے یہ دیکھیں اس سی کو ٹچ کر رہی ہے اس سی سے سو یہ نیچے لکھا ہوا ہے سٹریٹ آف ٹارٹر آئے گا نیکسٹ ہے ہاو مینی کنٹریز آر میمبر آف یورپی یونین یورپی یونین میں ٹوٹل کتنی میمبر کنٹریز ہیں ٹونٹی سیون ہے اب اس کی تھوڑی ڈیٹیل کرتے ہیں یورپی یونین بیسیکلی نائنٹی نائنٹی ٹری میں بنائے گئی تھی جس میں ٹونٹی سیون میمبر کنٹریز ہیں اب یورپی یونین کا رول کیا ہے ڈیپلومیسی کرنا آپس میں معاملات آپس میں لنک ٹھیک کرنا ہیمن رائٹ کی پرموشن کرنا ٹریڈ کو بہتر کرنا ڈیویلپمنٹ کو انکریز کرنا اور جو برک اچھے طریقے سے کرنا ایک دوسرے کوئی امپلومیسی کرنا جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں آپس میں ان کو لنکڈ کرنا یہ یورپی یونین کا بیسیک رول ہے اب اس میں ٹونٹی ایٹ کنٹریز تھی اب یوکے جو تھا اس نے دوہزار سولہ سے ہی ٹرائی کی کیا تھا کہ ہم لوگ یورپی یونین سے الادہ ہو جاتے ہیں اور بریکزٹ کی ایک مہم چلائی تھی دوہزار سولہ میں جو کہ آخر کار ٹرٹی فاسٹ جنوری ٹو تھاؤزن ٹونٹی میں جا کے سکسیسفل ہوئی اور یوکے جو تھا وہ افیشلی طور پہ یورپی یونین کو اس نے لیو کر دیا لکھا ہوا ہے نیچے نیکس ہے which tab is not available on the left panel when you open a presentation in powerpoint جب آپ powerpoint میں presentation on کرتے ہیں تو left side پہ کیا چیز نہیں ہوتی یہ پوچھا جا رہا ہے اب ان میں دیکھیں سلائیڈز بھی ہوتی ہیں یہ سلائیڈ ہیں آپ کے سامنے left side یہی ہے left side پہ سلائیڈ ہیں تو سلائیڈ تو نہیں آئے گا outline یہی outline ہوتی ہیں یہاں پہ بھی آتا ہے یہ جو notes ہے یہ نہیں ہوتے left side پہ دیکھیں notes کہاں پہ لکھا ہوئے نہ ہی ہیں so جب آپ tab open کرتے ہیں presentation کی وہاں پہ notes available نہیں ہوتے so B is the right option صادق خان has gotten how many votes in recent election of mayor of london صادق خان نے کتنے vote حاصل کیے تھے جب اس نے لندن میں as a mayor کا election fight کیا تھا 55.2% آئے گا اب آپ کے سامنے red line میں دیکھیں صادق خان لکھا ہوا ہے 55.2% اس نے جیتے تھے اور شان بیلے جو اس کا against تھا اس کا opposition leader تھا وہ بھی اس کے ساتھ fight کر رہا تھا مقابلہ کر رہا تھا وہ 44.8% اس کو vote ملے تھے highest peak of salt range is اب salt range میں سب سے highest peak کونس ہی ہے دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کی ranges ہیں جیسے ہمالیا range ہے بہت بڑی ہے اس میں سب سے بڑا mountain پوچھے تو پہاڑ پوچھے جو پاکستان میں اسی طرح سلیمان range بھی ہے اسی طرح سالٹ range بھی ہے اور اس کی highest peak جو ہے وہ سکیسر ہے سکیسر is a highest mountain in salt range پندرہ سو بائیس میٹر اس کی height ہے جو پاکستان 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 نے اپنی پہلی embassy کہاں پہ اپن کی تھی ایران میں کی تھی اور پاکستان میں بھی پہلی ایران نے ہی کی ہے پاکستان نے ایران میں کی اور ایران نے پاکستان میں کی پہلی اپنی embassy کو اپن کی تاکہ ان کے relation بہتر کیا جا سکیں کیونکہ ایران ہی وہ کنٹری تھا جس نے پاکستان کو سب سے پہلے accept کیا تھا recognize کیا تھا اس وجہ سے ایران کے ساتھ شروع سے ہی تعلقات بہتر تھے تو ایران میں پہلی embassy پاکستان نے لگائی who was the last governor of undivided پنجاب آخری governor کون تھا جب پنجاب undivided تھا divide نہیں ہوا تھا means 1947 سے پہلے 1947 کے بعد چودہ کا سنتالیس کو پنجاب ایک پاکستان کے حصے میں ایک پنجاب انڈیا کی حصے میں آیا تو اس کی اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا اس سے پہلے جو آخری governor جنرل تھا اس کا نام sir even jenkins تھا sir even jenkins جو کہ آخری governor جنرل تھا اپریل 1946 سے لے کر اگست 1947 تک رو رہا پنجاب کا آخری governor جنرل آخری governor governor جنرل نہیں آئے گا governor تھا abal is thrown vertically upward اگر ایک بال کو vertically upward پھینکا جائے acceleration due to its gravity تو acceleration اس کی gravity کے حساب سے کیا ہوگی وہ تو downward ہوگی بال کو اوپر کی جانے پھینکیں تو acceleration اس کی opposite ہوتی ہے acceleration نیچے کی جانے بائے گی کیونکہ جو زمین ہے وہ اس چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے کچھ دیر بعد بال بھی نہیں چاہا جائے گی so nine point eight meter per second downward ہوگی acceleration acceleration ہمیشہ اس بال کے opposite ہوگی which country is called land of flowers اس کنٹری کو land of flowers کہا جاتا ہے نیدر لینڈ کو land of flowers کہا جاتا ہے کیونکہ نیدر لینڈ میں پھول بہت زیادہ ہیں خوبصورت قسم کی ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی ہیں اس وجہ سے اس کا نام لینڈ آف فلارز رکھا گیا اس کو لینڈ آف فلارز بھی کہتے ہیں اب نیدر لینڈ کا کپٹل امسٹر ڈیم ہے پولینڈ کا بارسہ ہے الجیریا کپٹل الجیرز ہے نورتھ ایٹلانٹک ٹریٹی ارگنیزیشن was established in 1949 نیٹو کب بنا تھا 1949 میں نیٹو بیسیکلی ایک ملٹری الائنس ہے اور انٹر گورنمنٹل ارگنیزیشن ہے جس میں 30 ممبر سٹیٹس ہیں means 30 ممبر سٹیٹس کی کنٹریز اس میں participate کرتی ہیں جو کہ 28 یورپین کنٹریز ہیں اور باقی جو آٹھ ہیں وہ نورتھ اور باقی دو جو ہیں وہ نورتھ امریکن کنٹریز ہیں اس کے جو فانڈر تھے وہ یو ایس سے تھا یوکے تھا یہ فرانس اٹلی کینیڈا بیسیکلی جو اس میں اس کو بنانے میں important role play کیا تھا وہ یو ایس سے نے کیا تھا کیونکہ یو ایس سے totally against تھا رشیہ کے یہ چاہتے تھے کہ رشیہ کو کسی طریقے سے تباہ کیا جائے اگر ہماری جنگ لگتی ہے تو پھر نیٹو کو ہم لوگ استعمال کریں گے اور کافی عرصے تک استعمال کرتے رہے ہیں یہ تو اب اس کا influence خوڑا کم ہوا ہے ویسے افغانستان میں بھی بہت نیٹو پائی جاتی تھی یو کے بھی تھا اس میں فاؤنڈ ہوا تھا 4th اپریل 1949 کو واشنٹن ڈیسی میں فاؤنڈ ہوا USA میں اور اس کا headquarter جو رکھا گیا تھا وہ برسل میں رکھا گیا تھا جو کہ بیلجیم کا capital ہے رہنگیا refugees came from رہنگیا کے جو refugees وہ کہاں سے آئے تھے بیسیکلی تو وہ میامر میں رہتے تھے میامر سے آئے تھے اب آپ کو شاید اور یاد ہو کہ 2017 میں رہنگیا کا بہت زیادہ issue چلا تھا جس میں بہت زیادہ رہنگیا کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا اور وہ میامر کی آرمی نے کیا تھا اور پھر ان کو اپنے ملک سے بھی 2017 نے نکال دیا گیا انٹرنیشنل نیول پہ اس چیز کی بہت زیادہ مزمت کی گئی تھی اور سات لاکھ بیالیس ہزار refugees وہاں سے نکالے گئے تھے جو کہ جنہوں نے بنگلہ دیش میں بنا لی اور کچھ نے اس کے نیبرنگ کنٹریز میں جو تھی ان میں بنا لی تھی اور بہت زیادہ crisis بھی آیا تھا کیونکہ اتنی زیادہ سٹینٹ میں اگر کوئی ایڈ ہو جائیں کسی ملک میں تو crisis آتا ہے سو میامر آئے گا اس وجہ سے یہاں پہ option نہیں ہے none of these who is a current PM of UK UK کا موجودہ پہلے تو بورس جانسن تھا اب چونکہ پچیس اکتوبر دوہزار بائیس کو اس کا جو PM ہے وہ چینج ہوا ہے اس کا نام رشی سناک ہے رشی سناک موجودہ پرائم میسٹر ہے UK کا ان جلائی نائنٹین فیفٹی ون پاکستان اور فرانس ٹائیڈ فار انیس سو اکامن میں پاکستان اور فرانس کس چیز میں ٹائیڈ ہوئے کٹھے ہوئے دونوں نے سوچا کہ انیس سو اکامن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے لنک بہتر کرتے ہیں معاملات بہتر کرتے ہیں انٹرنیشنل آئیور پر پورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن بہتر کرتے ہیں تو دونوں نے سوچا کہ ہم ایم بی سیز لگاتے ہیں اپنی کنٹریز میں فرانس میں پاکستان کی لگ گئی اور پاکستان میں فرانس کی سو دونوں کی ایم بی سیز ایگری ہوئی نائنٹین فیفٹی ون میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان مین ایشو کیا ہے کیا چل رہا ہے لائن آرڈر ایشو نہیں ہے وارٹر ایشو بھی نہیں ہے لداخ ایشو بھی نہیں ہے بیسیکلی تو پاکستان کے درمیان یہ جو کنفلکٹ ہوئے ہیں نائنٹین فاری سیون کی وار نائنٹین سسٹی پائیو کی نائنٹین سیونٹی ون کی پھر کارگل وار نائنٹین نائنٹین نائن کی یہ میجر کنفلکٹ تھے جنہوں نے ان دونوں کے معاملات کو بہت زیادہ تلق حد تک خراب کر دیا تھا تو یہ میجر ایشوز ہیں پاکستان اور انڈیا کے نائنٹین ٹونٹی سیون ڈیلی پروپوزل آف جنا دہلی پروپوزل نائنٹین ٹونٹی سیون میں ہوئے تھے اور قید آزم محمد الجناہ نے کس چیز سے ویڈڈرا کر لیا تھا سیپریٹ الیکٹریٹ سے یہ جو جدہ کانا انتخابات کی قید آزم محمد الجناہ بار 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 بات کیا کرتے تھے سیپریٹ الیکٹریٹ بیسیکلی نائنٹین زیرو نائن سے سٹارٹ ہوا ایسا ایسا اس کی موو سٹرانگ ہوتی چلی گئی کہ جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ مسلمان حکومت کریں جہاں پہ ہندو کی مجورٹی ہے وہاں پہ ہندو کریں اگر لوور لیول پہ ایک چھوٹے سو سٹی میں مسلمان ہے زیادہ تو وہاں پہ مسلمانوں کا نومیندہ ہونا چاہیے یہ سیپریٹ الیکٹریٹ ہے تاکہ وہ ان کے ایشیوز اپر لیول پہ اکسپرین کریں اگر ایک ہندو کو الیکٹ کیا جاتا ہے ہائر لیول پہ کیونکہ ہندو کی مجورٹی ہے تو الیکٹ تو اپر لیول پہ سبتائیس اس الیکشن میں سو یہ بہت بڑی پرابلم ہے اس وجہ سے سیپریٹ الیکٹریٹ کی محیم چلائی گئی جسے نائنٹین ٹونٹی سیون میں قیدی آزم نے ویڈڈراؤ کا لیا تھا کیونکہ انیس سو ستائیس میں کانگریس اور انڈین اور آل انڈیا مسلم لیگ ایک پیج پر کٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان ڈسکشن ہوئی بیٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اپنے ہم معاملات خود بہتر طریقے سے لے کر چلتے ہیں سو اس وجہ سے قیدی آزم محمد علی جرہ نے پھر اپنی یہ جو شہر تھی سیپریٹ الیکٹریٹ کی اس کو ویڈڈراؤ کر لیا تھا نکنیم کس کا تھا سمیولا کا سمیولا کون تھا سمیولا بیسیکلی پاکسون ہاکی کا ایک بہت ہاکی اچھا ہاکی پلیئر تھا اس کی ہائی سپیڈ کی وجہ سے یہ تیز بھاگتا تھا اور اچانک سے ہی گول کر دیتا تھا اچانک سے بھاگ کے بال کھینچ لیتا تھا سو اس کی بہت زیادہ تیزی پھرتی اور فلائنگ ہارس کی وجہ سے اسے نام یہ دیا گیا فلائنگ ہارس سمیولا یہ جو ڈیویسٹی ہے کس میں سپیشیز میں سپیشیز اشرات میں آن آرکھ آرکھ پر کے مختلف قسم کی سپیشیز بھائی جاتی ہیں ریٹنگ ایٹس سیلف پروب دا آئیڈیاز آف یہ آئیڈیا کس کا تھا چارلیس ڈیرون کا تھا بھی آپشن آئے گا کیونکہ چارلیس ڈیرون ہی تھا جس نے یہ بک دی تھی جس نے یہ تھیوری دی تھی اوریجن آف سپیشیز کہ سپیشیز کا اوریجن کہاں سے ہوا اس کی ڈیورسٹیز کیا ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ڈیپٹھ میں اس نے ایکسپلین کی تھی اس بک میں اوریجن آف سپیشیز میں سو سپیشیز سے لیٹی ڈیائیز ہو جانسے چارلیس ڈیرون بھی اس کے علاوہ اس نے ایک تھیوری بھی دی تھی تھیوری آف ایولوشن کہ انسان کس طریقے سے بنایا ہے اس نے اس کے مطابق یہ تھا کہ انسان بندر کی طرح تھا اور پھر اس کی شیپ بہتر ہوتے ہوتے وہ انسان کی شیپ میں دھلنا شروع ہوا سوسائٹی میں آیا یہ اس کا آئیڈیا تھا جو اس نے تھیوری دی تھی تھیوری آف ایولوشن میں اس نے ایکسپلین کیا ہے وہاں سے پاکستان آرمی ٹو رسیب نشان حیدر ان میں سے پاکستان آرمی میں سے کون تھا جس نے پہلا نشان حیدر رسیب کیا تھا محمد سرور بھٹی تھا بی اس رائیٹ اوپشن محمد سرور بھٹی وہاں سے پاکستان آرمی گیارہ ملے ہیں پہلا محمد سرور بھٹی تھا آخری لالک جان تھا جسے کارگل وار میں ملا تھا نائنٹین نائن میں ٹوٹل نشان حیدر گیارہ ہیں ائر فورس کا ایک ہے راشد مناس ائر فورس میں بھی تھا اور ینگیس بھی آتا ہے ینگیس بھی راشد مناس تھا اور ائر فورس کا آئے تو وہ بھی راشد مناس ایک لکھ کرنا آیا تو ٹوٹل نشان حیدر گیارہ تھی انسوٹالیس میں دو اس کے بعد انیسو پیسٹ کی جنگ میں دو انیسو اکتر کی جنگ میں پانچ اور انیسو نینانوے کی جنگ میں دو ٹوٹل گیارہ ہوتے ہیں ٹوٹ انڈیا مومنٹ واز آل سو کال اگست مومنٹ ٹوٹ انڈیا مومنٹ کو اگست مومنٹ بھی کہا جاتا ہے ٹوٹ انڈیا مومنٹ کیا تھی پیشکلی ٹوٹ مینز چھوڑ دینا انڈیا انڈیا کو بہت بڑے لیول پر نائنٹین فورٹی ٹو میں مہاتمہ گانی نے ایک مومنٹ چلائی تھی جس کا نام تھا ٹوٹ انڈیا مومنٹ جسے اگست مومنٹ بھی کہا جاتا ہے ہائر لیول پہ پھیلتی چلی گئی کہ بریٹشز کو اب یہاں سے لیو کر جانا چاہیے ٹوٹ کر جانا چاہیے اب ہمارے ملک کو چھوڑ دینا چاہیے ہم خود ہی اس کے معاملات اچھے طریقے سے دیل کریں گے خود ہی چلائیں گے سو بہت ہائر لیول کی یہ مومنٹ تھی اس میں بہت زیادہ پولیٹیشن کو آریسٹ بھی کیا گیا گاندھی بھی آریسٹ ہوا سو بہت بڑی پرابلم کریٹ ہوئی اور بریٹشزز پہ بہت ہائر لیول کا پریشر بھی آیا اس مومنٹ سے اس کے بدلے میں قیدیعظم نے کہا کہ پہلے دیوائیڈ کریں ہمیں پھر کوئٹ کر کے جائیں ایسے نہ جائیں ورنہ جو انڈینز ہیں وہ مجورٹی میں ہیں اور مسلمانوں پر وہ بہت زیادہ ظلم کریں گے انسیکٹس بریت تھو یہ جو ہشرات ہیں یہ انسیکٹس ہشرات وغیرہ یہ سانس کس چیز سے لیتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں سپائی ریکلز سے لیتے ہیں سپائی ریکلز بیسیکلی یہ ہولز ہوتے ہیں جو ان کے باڈی یہ اوپر ہوتے ہیں پھلکل پرنٹ پہ انہی ہولز کے تھو وہ سانس لیتے ہیں جنہیں سپائی ریکلز کہا جاتا ہے اور یہ اوپن بھی ہو جاتے ہیں کلوز بھی ہو جاتے ہیں اس کے تھو یہ اپنے سانس ابھیل کرتے ہیں جو سانس ہمیشہ لو لیول پہ ہی رہتا ہے کیونکہ برف اتنی زیادہ ہے زندگی اور بوجود بہت کم جگہ پہ ہے اور گزشتہ یہ دیکھا گیا ہے ریکارڈ کیا گیا ہے کہ اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز ہوا تھا ایٹین پائنٹ سری پہ گیا تھا ہمارے ہاں تو یہ بہت ہی لویس ہے لیکن اس کے ریاض سے یہ کیا جا رہا ہے ایٹین پائنٹ سری پہ مچ سریڈ آر میڈ ساوٹ چینہ سی ساوٹ چینہ سی کے سی کتنی روپیز یا ڈالرز کی ٹریڈ کی جاتی ہے ساوٹ چینہ سی کے سو بیسکلی چینہ بھی کرتا ہے بھی اتنا بھی کرتا ہے تھائیلینڈ بھی پاس ہے سو یہ ٹریڈ کرتے ہیں اور تقریباً 3.5 ڈالرز کی ٹریڈ یہاں سے روپی ہے ساوٹ چینہ سی سے جو کہ ایمپورٹنٹ انڈسٹریل ایریا ہے یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کر آیا جایا جاتا ہے نیکسٹ ہے فور فوڈ سیکیورٹی وچ آرگنیزیشن آف یونیٹی نیشن ورکس کونسی یونیٹی نیشن کے آرگنیزیشن ہے جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے استعمال کی جاتی ہے ایف اے او فوڈ اینڈ ایگری کلچر آرگنیزیشن فوڈ اینڈ ایگری کلچر آرگنیزیشن بیشیقلی تو پارڈ ہے یونیٹی نیشن کا اور انٹرنیشن لیول پہ یہ آرگنیزیشن ہے جو کہ لیڈ کرتی ہے ڈیفیٹ کرنے میں ہنگر کو اور امپروو کرتی ہے نیوٹریشن کو فور سیکیورٹی کو یہ سکسٹینت اکتوبہ نائنٹین فورٹی فائی کو فانڈ ہوئی تھی اور جس میں ون نائنٹی فائی میمبر کنٹریز ہیں اس کا ہیڈکوارٹر روم میں ہے اٹلی میں اور یہ سکسٹینت اکتوبہ نائنٹین فورٹی فائی کو فانڈ ہوئی تھی کیوبک میں کیوبک سٹی ہے کینیڈا میں سورینا is an invention of university of تہران is سورینا جو کہ ایجاد کیا گیا تھا یونیورسٹی آف تہران میں بیسیکلی اس کا ڈیمو ہوا تھا وہاں پہ یہ ایجاد ہوا یہ کیا تھا یہ روبورٹ تھا سورینا بیسیکلی روبورٹ بنایا گیا جس کی ہائٹ تقریباً وان پوائنٹ سکسٹی فور سکسٹی فائی میٹر تھی یہ آپ کو تیار کرنے کے ضرورت نہیں ہے ویسے سمجھانے کے لیے تھا ایک روبورٹ تھا جسے تیار کیا گیا اور وہ سپیچ بھی کر سکتا تھا پرشین میں تھوڑی بہت بیسیک لیول کی بیسیک ورین کی فوٹبال بھی کھیلتا تھا اور اور ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے یونیورسٹی میں لایا گیا یونیورسٹی آف تہران میں وہاں پہ اس نے کافی سرپرائز کیا اور یہ روبورٹ ہے is the right option the capital of georgia اکڑا نہیں ہے ہلسنگی نہیں ہے مینس بھی نہیں ہے تو نن آف دی جائے گا کیونکہ georgia capital تیبیلیسی ہے تیبیلیسی is the capital of georgia recently which country did join eurozone recently کس country نے eurozone کو جوائن کیا ہے اب یورو ایک کرنسی ہے یورپی یونین جب بڑھائی گئی تھی نائنٹی نائنٹی ٹری میں اس وقت پھر اس کے کچھ سالوں بعد چھ سال بعد نائنٹی نائنٹی نائن میں انہیں سوچا کہ ہمیں ایک کرنسی لانچ کرنی چاہیے جس کا نام انہوں نے رکھا یورو کرنسی اور یہ نائنٹی نائنٹی نائن میں اسٹیبلش ہو گئی انٹرنیشنل لیول پہ اور پہلے شروع میں تو یہ کمپیوٹرائز تھی اس کی کرنسی نوٹس نہیں تھے الیکٹرونک پیمنٹ ہوتی تھی اس کے تھو اور پھر افیشلی طور پہ اس کے نوٹس اوریجنلی طور پہ ایشیو ہوئے 2002 میں اور آج کل ٹوٹل نائنٹین کنٹریز ہیں یورپی یونین کی جنہوں نے یورو کرنسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے یورو کو جوائن کیا ہوا ہے اور جس میں جو لیٹسٹ کنٹری آئی ہے اس کا نام لتوانیا ہے لتوانیا نے لیٹسٹ یورو زون کو جوائن کیا ہے یورو کرنسی کو اڈاپٹ کیا ہے ڈیورن لائن سنگل پیج ایگرمنٹ was signed in 1893 ڈیورن لائن بیسیکلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بورڈر لائن ہے جو ایٹین نائنٹی تری میں signed ہوئی تھی یہاں سے انڈیون سب کانٹیننٹ سے مارٹی مار ڈیورن نے sign کیے تھے اور افغانستان کی طرف سے افغان میر عبد الرحمن تھا سو یہ ایٹین نائنٹی تری میں signed ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ اس کا بارڈر attach کرتا ہے پاکستان کے فیسٹ میں ہے اور چھبی سو کلومیٹر تقریباً اس کی لیندھ ہے پاکستان پہلی دفعہ پاکستان پہلی دفعہ پاکستان نے کا برو پاتسپیٹ کیا تھا 1948 میں a is the right option اب اولمپک گیمز basically 1896 میں سٹارٹ ہوئی تھی ایتین سے ایتینز کیپیٹل ہے گریس کا سمر اولمپک گیمز وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جو کے ہر چار سال بعد ہوتی ہیں اور پاکستان کیونکہ 1947 میں آزاد ہوا تھا اس کے بعد اگلے سال 1948 میں پاکستان نے بھی اس میں پارسپیٹ کیا تھا اور جو ریسنٹ ایڈیشن ہوا ہے سمار اولمپکس گیم کا 2021 میں ہوا ہے ٹوکیو میں جاپان میں ایڈیشن ہوا ہے ساڈی اولمپکس قید آدم نے سٹھارٹ کروائی تھی اولمپک گیم جی سر کراچی سے قید آدم ہاں پاکستان سے تو انہوں نے کرائی تھی ایڈیشن ہوا ہے اسے سکھایا تھا یہاں سے نن آب دیز آئے گا کیونکہ ان میں سے کوئی آپشن نہیں ہے لٹا مگیشکر بیسیکلی انڈیا سے بیلونگ کرتی ہیں جیسے یہاں نور جہاں بہت مہمزتی انڈیا میں ویسے ہی لٹا مگیشکر ہیں جن کی آواز بہت ہی کمال کرتی اور انہوں نے بیسیکلی وہ ٹرینڈ ہوئی تھی کھر سے ہی اس کے باپ نے اس کو ٹرینڈ کیا تھا جب وہ پانچ سال کی تھی اور پھر بعد میں وہ اسے سکھایا گیا ایک گویلیر تھا گرانا گویلیر گرانا بیسیکلی گویلیر ان کے اس سے سیکھی تھی گویلیر سے جو انڈیا تھا وہ بہت اچھا پرفارمر تھا بڑا اچھا اس کا سٹائل تھا سکھانے کا پھر بعد میں انہوں نے امان علی خان صاحب سے بھی کچھ شکھا اور امانت خان سے بھی جب وہ ایسا ایسا مہچور ہوتی چلی گئے تو جو آپشن ہیں ان میں سے وہ کسی کی بھی شاگرت نہیں ہے سائنس ڈیلنگ ویڈ ڈیز آف لیونگ آرگنیزم وہ سائنس جو ڈیل کرتی ہے لیونگ آرگنیزم زندہ اشرات کے بارے میں جو چیز ڈیل کرتی ہے اس سائنس کو کیا کہتے ہیں پیتھالوجی کہتے ہیں پیتھالوجی بھی آپشن ہے اب فیلالوجی سٹڈی آف لینگویج کو کہتے ہیں لینگویج کے بارے میں پڑھانا بتانا سکھانا تاڑا گوجی ہوتی ہے سٹڈی آف ٹیچنگ اریکنالوجی سٹڈی آف سپائیڈر آرکیالوجی سٹڈی آف ایشن پاسٹ آسار قدیمہ جو ہیں جو ماضی میں ہو چکے ہیں جیسے انٹسویلی سیولیزیشن ہے یہ مغل آرٹ ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ان کو دیکھنا ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا ان کے جو بھی چیزیں وہ لے کر آنا یہ سٹڈی آرکیالوجی کہلاتی ہے اور فیلیٹ ایلی ہوتا ہے سٹیمپ کلیکشن آرٹ آف سٹیمپ کلیکشن کنٹرول پلس این is used for create new document کنٹرول پلس این استعمال کیا جاتا ہے کس چیز کے لیے کنٹرول create new document نائے ڈاکومنٹس کو create کرنے کے لیے کنٹرول پلس این شوٹ کی استعمال کی جاتا ہے بی سی سی سٹینڈ فور بلائنڈ کاربن کاپی بی سی سی بلائنڈ کاربن کاپی ایک ہے which is used for open website website open کرنے کے لیے کیا چیز use کی جاتی ہے استعمال کرتے ہیں براوزر استعمال کیا جاتا ہے میب سائیٹ اوپن کرنے کے لیے براوزر استعمال کیا جاتا ہے براوزر کے توہی ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے نا وہ کوئی بڑھا رو لیے اس کے توہی ہم کسی بھی ویب سائیٹ کو اوپن کرسکتے ہیں چینجڈ انٹو انڈریکٹ انڈریکٹ میں چینج کرنا ہے ہی سیڈ ہاو کلیور آئی ایم اس نے کہا ہاو کلیور آئی ایم میں کتنا کلیور ہوں کتنا خوشیار ہوں کلیور اس سینس میں اگر کوئی کوششن آجاتا ہے تو بلکل براڈ سینس میں آتی ہیں لیکن یہ یہ تھرڈ ڈگری ہے جیسے کلیور کی کلیور اگر اس فارم میں آ جائے تو یہ لگتا ہے اب یہاں پہ سیڈ تھا اس وجہ سے واز آیا ہے کیونکہ پاسٹ میں استعمال ہوا ہے یہ بھی ایکسکلیم لگا ہے اس لئے ٹوٹلی پاسٹ میں استعمال ہوگا یہ رائٹ ہے اب اس کو دیکھیں یہ ہارے سٹ اب یہاں پہ ڈیٹ نہیں لگایا کچھ بھی چیز نہیں آئی اس کو کروس کر دینا ہے نیچے دیں گے کہ ہی آسکتہ دادتہ کہ ہاں کلیور ہی واظ that is not the sense because asked is not the part of that kind of sentence so اس میں B is the right option I remember my sister taking me to the museum مجھے یاد ہے میری sister مجھے museum لے گئی I remember being taken to the museum by sister A is the right option مجھے یاد ہے میری sister مجھے museum لے کر گئی He says that honesty is the best policy उसने कहा कि honesty is the best policy अब देखें शुरू में sentence में says इस्तमाल हुआ है अब हम sentence में said तो नहीं लगा सकते says की जगां says ही आता है ये बहुत ही common sense है ये तो हमें बता होगा said नहीं आएगा said नहीं आएगा said नहीं आएगा so यहां पे none of these आएगा right option बनता है says that honesty is the best policy लेगन ये दिया हुआ नहीं है इस वजह से none of these अगर इस तरह भी आजाए he said that honesty is the best policy तो आपने he said लगा कर आगे भी ये लिखना है honesty is the best policy क्योंकि universal truth है जहां पे universal truth आजाए हकीकतन आजाए सचाई आजाए वहां पे आप कभी भी changing नहीं करते is है तो easy आएगा was नहीं होगा चाए past में set इस्तमाल हुआ है work की second form में इस्तमाल हुई है जो कुछ भी इस्तमाल हुआ है वहां पे easy आएगा अगर यहां पे sad होता ना sentence में यहां पे sad होता यहां पे sad आजाता यहां पे फिर भी is आता वाजना आता वैसे आम sentence में तो हम change कर देते हैं क्योंकि पीछे past है यहां पे past होता लेकिन जहां पे universal truth हो सचाई की बात की गई हो universal truth वहां पे changing कभी भी नहीं आती इस ही इस्तमाल होता है He said to me leave the room and do not return इसने मुझे कहा इस कमरे को छोड़ दो और दुबारा वापस मताना अब यह order ही दे रहा है जिस तरीके से sentence बना हुआ है आमरे